اسلام علیکم بری سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم بری سلام اب آج 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 میں آج کی کچھ بات دیتا ہوں گے جی بالکل عوض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلی ونسلم ولا رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام میرے پیارے بچو حج کے حوالے سے آپ نے سوال کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حج کے بارے میں ارشاد فرمایا لوگوں میں سے جو حج کی طاقت رکھتا ہے حج کے رستے پر جانے کا اسواب رکھتا ہے اللہ فرماتا وہ میرے گھر کا حج کرے تو آج ہم حج کے حوالے سے چند باتیں آپ ازرات کے سامنے گوشت و گزار کرنی ہے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حج کا حکم ارشاد فرمایا اسی طرح میرے رب کی آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسہب بارک و سلم نے حج کو بنی الاسلام یعنی اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے رکن اسلام میں سے جو پانچ بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن حج ہے اور مسلمان جو صاحب استطاعت ہے طاقت رکھتا ہے اس پر حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے اس سال بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے 2023 میں ملک پاکستان میں جو حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے پہلے ہر سال ملک پاکستان میں قرآن دازی کی جاتی تھی حجاج کرام کی اپلیکیشن پر کہ جس کا قرآن نکلے گا وہ حج پر جائے گا جس کا قرآن نہیں نکلے گا کیونکہ سعودیہ حکومت کی طرف سے حجاج کرام کی جو کوٹہ دیا جاتا تھا وہ بہت کم دیا جاتا تھا تو اس لیے ملک پاکستان کی جو حکومت تھی وہ اپلیکیشن لیتی اور اس پر قرآن دازی کرتی جنس کا نام آ جاتا اس پر اس کو حج کے لیے نومینیٹ کیا جاتا تھا اور حج پر اس کو بھیجا دیا جاتا لیکن اس سال افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں حج کے اخراجات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں تیرہ سے پندرہ لاکھ کر دیا گیا ہے اور باقی اخراجات اس سے کے الگ ہیں تو اس وجہ سے جو سعودیہ حکومت کی طرف سے ملک پاکستان کو حجاج کرام کا کوٹہ ملا تھا اس میں سے بھی کچھ سیٹیں بچ گئی اور حجاج کرام کم ہو گئے اور وہ ان کو کوٹہ واپس کرنا پڑا وجہ یہ ہے کہ یہود و نسارہ سے کچھ سازے بھی ہیں اور ملک پاکستان میں مہنگائی کا جو یہ دور دورہ چل رہا ہے اس کی وجہ بھی ہے کہ ملک پاکستان میں اس فریضہ حج سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے برحال جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ یہ اسلامِ ارکان میں سے ایک رکن ہے یہ مسلمان پر جو صاحبِ استطاعت ہے طاقت رکھتا ہے اس پر یہ فرض ہے فرض ہے جو چیز ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے یہ زندگی میں وہ مسلمان آقل بالغ جو ہے اس پر ایک سال زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے اگر وہ بار بار کرنا چاہتا ہے بار بار بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے حج کے ایام میں جانا چاہتا ہے تو وہ فرض نہیں قرار دیے جائے گا اس کے لیے وہ اس کا ثواب ملے گا حج کا تو لہذا حج میں جو چیز ضروری ہے وہ احرام ہوتا ہے اس کے بعد توافق کعبہ ہے صفہ مروہ کی صحیح ہے پھر مقام ابراہیم ہے پھر میدان عرفات میں منا میں اور جمرات میں یہ ساری چیزیں حج میں عبادت کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں اگر ان چیزوں کا ذکر کیا جائے تو یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ منصوب ہوتی ہے اللہ رب العزت کو رازی کرنے کے لیے اس فیملی نے اس خاندان نے اللہ کی رضا کے لیے ان عامال کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادتیں یہ چیزیں اتنی پسند آئی کہ انہوں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت میں شامل کر لی تو یہ صفہ مروہ کی صحیح کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا ایک طریقہ تھا جو حضرت اسمائیل زبی اللہ علیہ السلام کی والدہ پانی کی شدت کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے اس صفہ مروہ پر دوڑی تھی اللہ رب العزت نے اس کو اپنی عبادت کا حصہ قرار دیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے چزاک اللہ اللہ حافظ